ایک کوششن آپ کے سامنے یہ ہے دیکھنے میں آپ کو پتا نہیں چلتا شروع شروع میں یہ کوششن کس طرح کا ہوگا تو چلیے سول کرنا شروع کرتے ہیں اور سول کرتے کرتے ہمیں اس کے بارے پتا چل جائے گا کہ یہ کس ٹائپ کا کوششن ہے اور کون سا میتھرڈ اس میں ہمیں لگانا پڑے گا تو سب سے پہلے تو دیکھئے اس میں اگر آپ کو سائن کوس میں بدل لیا کرو کیونکہ یوزویلی سائن کوس ہمیں بیٹر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ان سے تو اسی سے کرتے ہیں تو اس کو آئی مان لیا اور آئی کو میں نے اس کو پہلے لکھ دیا ون اپون کوس ایسے لکھا اور اپون میں آپ کا یہ ون پلس ون اپون یہ کوسیک لکھا ہوا ہے تو یہ ہو جائے گا سائن ایکس اور یہ ڈی ایکس اگر آپ اس کو تھوڑا سمپلی فائی کرتے ہیں چیزوں کو تو یہ آپ کا اوپر تو آپ کا سائن ایکس اوپر چلا جائے گا تو یہاں پر آپ کا سائن ایکس آ جائے گا CO2 X کی اوپر نیچے ملٹیپلاعی کرو یہاں CO2 X اور یہاں بھی CO2 X اوپر نیچے CO2 X کی ملٹیپلاعی کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھنا آپ یہ طرف ہے یہ طرف دھیان ر trabajی ہے اس کوششن کو ایسی کیا جاتا ہے تو یہ بندیا آپ کا سن ایکس آپ کا CO2 X اور یہ جو نیچے ہے یہ آپ کا CO2 ہو گیا یہ آپ کا اور یہ آپ کا sin x plus 1 dx اب یہ جو cos² ہے نا اس کو آپ لگ دو اس میں identity لگا دو cos² x کی 1 minus sin² x تو یہ آپ کا بن جاتا ہے یہاں پر آپ کا sin x into cos x اور یہ آپ کا 1 minus sin² x اور sin x plus 1 dx تو یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہو گیا ہے تو substitution method آئی رہا ہے تو substitution method تو لگانا ہی پڑے گا تو سب سے پہلے substitution method شروع کر دیتے ہیں تو let یہاں پر کس کو let کریں sin کو let کریں sin x equals to t مان لیتے ہیں تو جو differentiate کرتے ہیں تو cos x dx equals to dt تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو cos x dx ہے یہ آپ کا dt بن جائے گا cos x dx تو اور جہاں جہاں آپ کو یہ sin دکھائی دے رہا اس کے جگہ t لگاتے جاؤ تو یہاں t² ہو جائے گا یہاں t آ جائے گا یہاں t آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں دھیان دکھنا تو جو آپ کا integration ہے وہ کیا بن جائے گا آپ کا یہاں تو t آ گیا یہ dt بن چکا ہے اور 1 minus t کا سکوار اور t plus 1 یہ بن گیا آپ کا اچھا اب یہ ابھی بھی آپ کو بہت اچھی نظر نہیں آ رہا ہوگا اس میں کیا ہونے والا ہے ہاں یہاں پر آپ identity خول دیجئے جیسی آپ identity خولیں گے تو ایک تو بنے گا آپ کا 1 minus t اور ایک 1 plus t اب 1 plus t کا مطلب آپ اس کو چاہو تو ایسی بھی لگ سکتے ہو t plus 1 کا سکوار ہو جائے گا تو اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ partial fraction کی type 2 ہے type 2 کیوں کیونکہ یہاں پر آپ کی دو roots سیم آ گئے ہیں roots are same تو اس میں type 2 ہو گئی تو اب اس میں کیا کرتے ہیں جو آپ کا integrand ہے یہ آپ کا جو integrand ہے t 1 minus t اور t plus 1 کا سکوار اس کو لکھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے a کے اپون میں 1 minus t اور پلس b کے اپون میں t plus 1 اور c کے اپون میں t plus 1 کا سکوار ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے کروس ملٹیپلائی کریں گے تو یہ والا جو پارٹ ہے اس کے ملٹیپلائی در کر دو بس خالی پورے میں اور دیکھتے ہیں پھر کیا ہے گا تو یہاں تو پہلے رہے گا آپ کا t ایک کے ساتھ جب ملٹیپلائی کرو گے تو دیکھو 1 minus t تو کٹ جائے گا t plus 1 کا سکوار رہے گا تو t plus 1 کا سکوار رہے گا اور پلس b b کے ساتھ t plus 1 کٹے گا ایک کٹ جائے گا t plus 1 تو کیا بچے گا آپ کا یہ بچے گا یہ بچے گا کہ دو یا پھر 1 minus t کا سکوار بھی کہہ سکتے ہو آپ کھالی چلو ایسے کرتے ہیں اسی لکھ دیتے ہیں جیسا دکھ رہا ہے اس کو solve کرنے میں آسانی ملتی ہے اس سے پھر آپ کا t plus 1 ایسے لکھ سکتے ہو 1 minus t کا سکوار بھی تو c c کے ساتھ دیکھو t plus 1 کا سکوار تو کٹ جائے گا تو 1 minus t رہ جائے گا 1 minus t رہ جائے گا تو یہ آپ کی equation من گئے اس کو پہلی equation بول دو اور اب آپ نے language تو لکھنی ہے by comparing the coefficients of t square t constant we get a کی value جو بھی آئے گی trick لگانے کے بعد b کی value اور c کی value تو یہاں پر ہم trick لگا لیتے ہیں یہ رف میں دکھانا ہے جیسے پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو یہ رف پورشن ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں اگر مالی جی آپ کو a نکالنا ہے تو 1 رکھو تو اگر 1 رکھ دیتے ہیں یہاں پر تو دیکھیں 1 رکھتے ہی b کا 0 اور c کا 0 تو یہاں پر 1 رکھا جائے گا تو یہاں تو 1 ہو گیا ہم نے کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر t equals 2 1 رکھ رہے ہیں پہلے اور put in 1 یہ لکھنا نہیں ہے بر exam میں آپ کو تو 1 ہے تو یہاں پر 1 رکھا تو یہ دونوں 0 تو یہ ہو جائے گا آپ کا 2 2 کا square تو a کی value تو آگئی سب سے پہلے 1 بٹے 4 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی b کے لیے b کے لیے کچھ نہیں ہو پائے گا c نکل پائے گا کیونکہ c پہ پہ پاور جادہ ہے تو یہ ہی نکل پاتا ہے تو یعنی کی t کی value آپ یہاں پر minus 1 رکھیں گے equation 1 میں تو یہاں پر میں تھوڑا color لے رہتا ہوں تو minus 1 رکھ رہے ہیں اور یہ میں کر رہا ہوں c کے لیے تو minus 1 رکھتے یہ گائب یہ minus 1 رکھتے اس کی وجہ سے پورا b گائب یہاں minus 1 رکھ رہے ہیں تو تو یہ آپ کا 2c ہو جائے گا اور یہاں بھی minus 1 رکھ رہے ہیں تو minus کا 1 ہو جائے گا تو اس سے میرے کو t کی value مل جائے گی minus 1 by 2 ٹھیک ہے اب 1 use کر لیا minus 1 use کر لیا اب 0 use کر لو تو 0 use کر لو ساتھ میں a اور c کی value رکھ دی na equation 1 میں تو 0 use کریں گے تو یہاں تو 0 پڑھنا 1 کا 1 ہی ہوتا ہے b میرے کو نکالنا ہے تو پہلے تو رکھ رہے ہو آپ 0 پھر 0 تو یہ 1 into 1 1 ہی رہ جائے گا b رہ جائے خالی plus c اب c میرا ہے minus 1 by 2 اور یہاں 0 رکھ کا کوئی فرق نہیں پڑھنا تو 1 ہی رہ جائے گا تو یہ minus 1 by 2 اور یہ 1 by 4 تو یہ دونوں دربیج دو تو یہ 1 by 2 plus میں ہے minus 1 by 4 آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہوگا 2 کی multiple اچھی ہے تو 1 بٹے 4 آجائے گا تو b آگیا ہمارا 1 بٹے 4 اب جو آپ کا i ہے وہ کیا اس میں کام کرتے ہیں پہلے abc تو لکھے لیتے ہیں 1 by 4 آپ کا 1 by 4 اور minus کا 1 by 2 integration dt over آپ کا یہاں دیکھ سکتے ہو کیا تھا 1 minus t تھا تو 1 minus t اور plus integration dt over آپ کا یہ ہے t plus 1 t plus 1 اور integration dt over t plus 1 کا square تو یہاں پر یہاں تھوڑھا دھیان دینا کیونکہ t کے ساتھ ملٹیپلائی میں minus 1 ہے تو minus 1 upon minus 1 تو آئے گئی آئے گا اس لئے تو یہاں پر minus کا 1 by 4 natural log 1 minus t اور plus آپ 1 by 4 natural log t plus 1 اور یہاں پر آپ جیسے کہ پہلے ہی فارمولا بتایتا 1 upon x square minus 1 upon x 1 by 2 t plus 1 plus c اب یہ t میں answer دینا t کی value ہم نے sin معنی تھی تو sin معنی تھی return کرنا اور 7 میں minus کا نا تو 1 bit 4 اگر common لے لیتا ہوں تو t plus 1 تو t plus 1 یعنی sin x plus 1 یہ upر رہا اور 1 minus sin x یہ نیچے آجائے گا اور plus کے 1 by 2 یہ آپ کا sin x plus 1 اور plus c تو یہ آپ کا final answer further simplification ہو نہیں سکتا final answer کو کر دو highlight